ٹھیک ہے؟ چودہ نومبر کو ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے منایا جاتا ہے اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز کے حوالے سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائیں تاکہ اس کے آگے پریونشن، اس کی کمپلیکیشن کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں اس سال ورلڈ ڈائیبیٹیز ڈے کا جو تھیم ہے وہ فیملی اینڈ ڈائیبیٹیز ہے جس کا مقلب یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز ایک انڈویجویل انسان کی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ آلموسٹ ہر فیملی کی بیماری ہے ابھی ریسنلی ہمارے ملگ میں دو بہت بڑے سروے ہوئے ہیں ایک پاکستان انڈوکرائنس آسائٹی نے کیا ہے اور دوسرا بقائی یونیورسٹی کراچی والوں نے کیا ہے ایک سروے کے حساب سے پاکستان میں جو ڈائیبیٹیز کی شہرہ ہے وہ انیس فیصد ہے اور دوسری سروے کے حساب سے سترہ فیصد ہے جو اس وقت کے آداد و شمار کے حساب سے پوری دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈائیبیٹیز کی شہرہ پاکستان میں پائی جاتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ ہیلڈی لائف اسٹائل اپنانا ہے اور ہیلڈی لائف اسٹائل میں دو موسٹ امپورٹن کمپننٹس ہوتے ہیں ایک تو ڈائیٹ ہوتا ہے دوسرا ایکسرسائز ہے ہر انسان کو روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کم دس ہزار قدم چلنا چاہے اور جن کا وزن زیادہ ہے ان کو پنہ ہزار کے قریب قدم روزانہ کی بنیاد پہ چلنا چاہے ہیلڈی ڈائیٹ کا یہ ملوہ ہے کچھ چیزوں سے اشتناب کیا جائے اور وہ وہ چیزیں جو بیسکلی دیکھا جائیں تو گر ضروری ہر انسان کو اشتناب کرنا چاہے مثلاً کول ڈرنگ ہو گئے ہیں جوسس ہو گئے ہیں بیکری ایٹم اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں جو خانہ پکتا ہے اسی کو استعمال کیا جائے اور ایک مناسب مقدار میں اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم ڈائیویٹیز کی اشارہ کو تیس سے چالیس پرسن تک کم کر سکتے ہیں